الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والسلام علیہ وصلاة والسلام علیہ وصلاة والسلام علیہ وآدہم من کانا نبیم وآدم بین المائی وطین خاتم الانبیاء والمرسلین شفی المتنبین انیش الغریبین رحمت للعالمین راغت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین شراج السالکین مصباہ المقربین محب الفقرائی والغرباء قائد الغر المحجلین وَعَلَى آلِهِ طَيِّبِينَ وَعَلَى آلِهِ طَيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ طَاهِرِي اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا صدق اللہ مولانا اللَّذِينَ وَسَادَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْمِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ وَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروشری پڑھ لو باوازِ بُلَن کوئی زبان خموش نہ رے السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِهِ يَا حَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا محبوب رب العالمين السلام علیکہ یا جد الحسن والحسین گرامی کے حضرات اللہ رب زل جلال دی حر کی شمدی حمد اور صنات و بعد استِ پیارِ حبیبِ لبی شفی معظم فخرِ کل جہان دستگیرِ بے قسان احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم بارگیچ نظرانِ درود و سلام پیش کرنے تو بار بار اللہ کے لنگ دے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دیش پاک بزمج میری تواری حاضری اپنی پاک بارگیچ قبول و محضور فرمائے اس میں محفلِ پاک بی صدارت پیرِ طرقت رابرِ شریعت پیر سید صادق علی شاہ صاحب آپ فرمائے میرے تو قبل پیرِ طریقت پروفیسر پیر سید امیر علی شاہ صاحب آپ بڑے ہی اچھے انداز نال وقت ملحوظِ خاطر رکھ گئایاں بڑا سونہ خطاب ارشاد فرمائے سن فائزیال مصطفیٰ بدر نے بہت اچھے انداز نال حاضری پیش کیتی سناخانہ آپ نے اپنے وقت دیچتے ازان دیں آزریاں پیش کیتی ہیں محمد محتر مقام محمد اجازت داری صاحب وہ نہ حکم فرمایا اور بھائی محمد ارشد صاحب راشد صاحب اللہ تعالیٰ اندازوغ محبت اپنی حضور قبول اور منظور فرمائے اے ڈی دے رسی کوئی سٹیج تے کا ٹی بی دے یہ تے بینج دو تین مجبوریاں سٹھ ایک تے بندے بڑی محبت تے دو جے دوسی گوانڈی ہو تے گوانڈیاں لے جا کے کڑھیں نہیں پینا چاہی دا اس واسطے اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے ایک ایک دن آ لینا ساتھ سمنا ارشد صاحب دے راشد صاحب دے برادران خالص صاحب عابد صاحب اور بھائی احمد سارے اندازو جنہ اس محفل چل کے جڑے آئے نے جنہ سٹیج سے جانتا لے کے دریاں وشان تک جس لحاظ نلبی اہل محلہ نے اس محفل شمولیت کیتی ہے اللہ تعالیٰ سارے اندازو اپنی مارگج قبول اور منظور فرمائے حضور دے ذکرِ پاک کی یہ محفل ہے نبیِ پاک علی شلاط و سلام دا ذکر بڑی آدمتا اور شانہ والا ہے اللہ نے بڑا مقام عطا کی تا جیویں شاہد صاحب دا سرے سن کے ربیل اول شریف دا آغاز ہو گئے ہیں آج یکم ہے شروع ہو گئے یہ آغاز ہو گئے ہیں ربیل اول شریف دا تے برکتہ آڑا تے رحمتہ آڑا ملنہ ساڑھے تشریف لے کے آگے ہیں نے؟ قرآن مجید علان کردہ وَأَمْمَّ بِنِعْمَةِ رَبِّ كَفَحَدْ د� اللہ دیعا نعمتان دا چرچہ کرو 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 حضرت عبداللہ عم� Abbas فرمان نے نبیِ پاک دا مکے دی زمین تے تشریف لے کے آنا ہے سب دی بٹی نعمت ہے اللہ دی حضور دا مکے چاہا جا جاڑاذا بخاری دی روایتا ہے کہ نبیِ پاک دی اللہ دی نعمت نے راب دی رحمت بند کے حضور تشریف لے کے آئے تسرکار نو امتی پھول جائے اے امتی وادتے ٹھیک نہیں نشرو تیب اندر فی ذکر نبی الحبیب اندر مولانا شربلی تھانوی دیو بندی ابتدائی صفاتے اس کتاب نو لکھنے دا سباب لکھ دے کی وجہ بڑی کہندنے کے تاؤن دی طرح مرض پھیل گیا کارکار میت پہی اٹھ دیئے اعلانات اور رین خوف ہے اجی میں کرونا ابتدائج بندے ڈرگے ساند کئی کرانچوں نہیں نگڑ دے ساند بندے آلالسلام تک بھی لینہ دنیا چھوڑ گئی اس سے طرح مرض پھیل گیا کہندنے میتہ پہی اٹھ دیا تے میں فیصلہ کیتا کہ حضور دی شان تے کتاب لکھا ساری مصروفیت چھڑ کے علامتان میں لکھ دیں کہ میں حضور دی شان دی کتاب لکھنی شروع کر دی تھی این دی برکت نہ جدو ایک کتاب پوری ہوئی تے مرد ساڑھے علاقے جو نکل چکے معلوم ہویا کہ حضور دی ذکر برکتہ ہیں نبی پانک علیہ السلام دی ذکر برکتہ والا ہے عزمتہ والا ہے جس وقت بھی کیتا جائے جس ٹائم بھی کیتا جائے اللہ دیا رحمتہ دا نزول ہو جانتا ہے اللہ رب زلجلال نے اس ذکر میں بڑا مقام اتا کیتا ہے میرے جہاں ناکش علی لبندہ کی مقام مصطفیٰ بیان کران گا شاہ صاحب شنیر نے عمر ایچ بی علم ایچ بی براقات واسطے علماء دی مجود ہی مہتی حضور دی عظمت بیان کران گا جڑی آیت خود پہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے قاضی سلمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت اللہ العالمین اچھ لکھتا ہے اے دیتات کی لکھتا ہے جڑی آیت پڑی ہے یہ زور دینات بیان کردہ ہے قرآن بھی یہ جملے جڑے تلاوت کیتے ہیں اللہ رب زلجلال دا قرآن اعلان کردہ ہے یا ایوہا نبیو انہار صلی اللہ کا شاہدان و مبشیران و نزیراں محبت نہ کہلو سبحان اللہ جڑے تھال دے علاقے چوائے نہیں ریتلے تو تا تھکے بیٹھے ہونے نہیں جڑے ایسے علاقے چوائے نہیں درہا چی آکھو سبحان اللہ اے ڈی بھی تھکاوٹ نہ محسوس کراؤں درہا محبت نہ کہلو سبحان اللہ اس آیت دے ویچ جڑا لفظ سراجم و نیرہ اے دے تات قاضی سلیمان منصور پوری لکھ دا ہے کہہ دا قرآنی مجید اندر چمک دایا آفتاب کی کوئی جگہ تھی آیا ہے اور کشے مقام پر چمک دایا آفتاب سراجم و نیرہ اے لفظ دوجی جگہ تے پورے قرآن اندر کشے جگہ نہیں آیا پورے تیاں سی پاریاں اندر ایک کوئی مقام پر اللہ رب زلجلال نے فرمایا سراجم و نیرہ سوڑیاں سی تنوں چمک دایا آفتاب بنا کے پھیجی ہے یہ صرف نبی پاک واپتی آیا ہے قاضی سلیمان منصور پوری لکھ دا ہے اپنا ہوئے یا بیگانہ بندہ ہوئے اس گلتوں نس نہیں سکتا قاضی سلیمان منصور پوری لکھ دا ہے کہندہ کہ دی وجہ کی ہے اللہ نے اپنے ابھی واپتے انہا جملیاں دا انتخاب کیوں کیتا ہے کہ سوڑیاں اسی تنوں چمک دا ہے آفتاب بنا کے پھیجی ہے یہ شان مصطف آئے یہ مقام مصطف آئے یہ عظمت مصطف آئے قاضی سلیمان منصور پوری لکھ دا ہے کہندہ کہ دو سورج نکل دا ہے روح زمین دیاں ساریاں لائٹاں جلا دیتیاں جانا ہزار واردی لائٹو ہوئے لکھ واردی لائٹو ہوئے جتنیاں مرضی کٹھیاں کر لو سارے علاقے دیاں لائٹاں کٹھیاں کر کے جلا دے ہو کہندہ پار جدو سورج نکل دا ہے اللہ دے نور والا سورج نکل دا ہے جدو چمک دا ہے رب دی لائٹاں دیئے یہ خدرت دا نظام ہے جدو سورج چمک دا ہے جنیاں بھی لائٹاں بل دیاں سورج دے سامنے ہونا دی کوئی اہمیت نہیں کہندہ کہ اللہ رب دے زل جلال نے قرآن مجید اندر اپنے معبودی شان سمجھانواف جے امت نو دسیہ کیاں ایوہا نبیو انہار سلاکا شاہدوں و مبشیروں و نظیرا و دائی علیل اللہ بیزنی ہی و سیراجم و نیرا سونے آن اسی تنو چمک دایافتا بڑا کے پھیجی آئے جدو تیری نبو پاک دا سورج چمکے گا اس سورج دے سامنے کوئی لیٹ نہیں رہ سکے گی اسی تنو اتنی شان عطا کی تھی افاز مجود نے کاری رمضان صاحب شاہ صاحب مجود نے کہ پورے قرآن اندر سیراجم و نیرا یہ کوئی جگہ تھی آیا ہے چمک دایافتا بڑا سورج دا لفظ دے اور مقام آتی آیا ہے لیکن چمک دایافتا بڑا کسے اور جگہ تھی نہیں آیا اندھی وجہ کیے پران پڑھ لو مقام مستفع عظمت مستفع وعد نظر آئے گا ڈٹھے برد قرآن دے پھول سارے نا لایا قرآن مت شرک دے ڈٹھے برک قرآن بے کوئی نور آنکھے کوئی بشر آنکھے پیندہ رات دن یو شور ڈٹھا اللہ والے اگل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا اے تھی اپنی نظر دا غلے اپنے اپنے ذرف دی باتیں کوئی کہندہ نبی میرے جی آؤ وہ ہے ہی اتنے جو گئے انہیں کہنا ہے کہ میں آتے نبی کو جی آؤ ڈٹھا کہندہ نہیں نہیں بادت خدا بزرگ تو ہی کشہ مقتصر اوہ دی تربیت اچھی ہوئی ہے ادو والیاں اوہ دی تربیت کیتی ہے نیک لوگاں دی صحبت اندر بیٹھی آئے نبی پاک نتے اللہ مقامی بڑھاتا کیتا ہے میں حسن مستویٰ مقام مستویٰ تھی کیڑی کیڑی بات کران کتھو کتھو گل کران میرا تے علم ہی ناکے سے میری سوچیے تھے کم نہیں کر دی کیڑی کیڑی بات کران کی دی آدمتا اللہ دا قرآن بیان کرے انہی آدمتا میں کی بیان کران رب نے قرآن اندر مور لا دی تیئے فرمایا بارہ فان اللہ کا ذکرک سونے آ اچھا تے را دی کر بلاند کر دیتا ہے ایک قرآن دی اس آیت نو تنہائی دی اندر پھول کے پڑی غور کریں اس آیتیں غور کریں نہ تنقید کریا کر ولیاں تھے نہ تنقید کریا کر پھوڑے پھاڑے مومناؤں پر نہ عبیس کریا کر مقامی مستبادی اوپر فرمایا بارہ فان لا کا ذکرک قرآن دی اس آیت نو سامنے رکھ لیں ایدہ ترجمہ بھی پڑیں غور بھی کرتا جائیں اللہ نے باڑر لا دیتا ہے ایک قرآن دیات نازل کر کے امت نو دسیا ہے کوئی اس ذکر نو بلاند نہیں کر سکزا کوئی کھٹا نہیں سکزا نہ کوئی دی بلاندی تک پہنچ سکزا ہے پوری کائنات دا مالک خالق رازک رب پیا اعلان کر دائے سونے آن ورا فان لا کا ذکرک اچھا تیرے ذکر نو بلاند کیتا ہے جی دا ذکر خالق بلاند کرے وہ دا ذکر مخلوق دا مہتاج نہیں ہوندہ نارا تکبیر اللہ حافظ اللہ حافظ آج یہ پہلی ربی اللہ آوڑا انشاءاللہ پورا مینان نعرے لگنے لگنے نارا تکبیر اللہ حافظ ساری زندگی دا جب تک سا سا تک سرکار کی عمل کی خوشی مناتے رہے گے نارا تکبیر اللہ حافظ نارے رسالہ مارے حیدری آبد مصطفیٰ آبد مصطفیٰ محبت نردر آقا سبان اللہ اللہ مولانا قاری عمر فروض صاحب چنیوڑ تو آئے بائی اصل صاحب پتھا نواب تو آئے بگتو پورے تو بڑے بندے محمد پورے تو میں دیکھ رہے ہیں جڑے تشریف لے کے آئے حضور نے دیکھرہ جڑا آئے نبی پاک دا میمان ہو دا ادراوچی آقا سبان اللہ ملا شریف کتے لکھے ہیں بخاری چھو دکھاؤ کہ شدیق اکبر ملاد منایا فروق ایاظم ملاد منایا انہوں نے زندگی چینی دفعہ آیا فروق ایاظم منایا اے سننے ہیں نا اسے عثمان گنی دے دور خلافت فروق ایاظم دے دور خلافت دس واری آیا دیکھاؤ بخاری انہوں نے منایا صدیق اکبر دے دور خلافت دو واری آیا دسو بخاری چھو انہوں نے منایا لاؤ ایک کسوٹی دے کے چلے آنے انہوں کہتو بخاری صدیق دے زمانے ثابت کر صدیق تو کیا حضور دے کل صحابہ دے زمانے سیاستہ دیا کتابہ توں ثابت کر دے ملاد اسی ثابت کر دے آنے جیسے کتابہ ہی کوئی نہیں پھیر انا چھو انہوں نے ملاد کی تو سانہ آقید ہے شدیق اکبر تو ملاد اسی ثابت کریے چون پھر شدیق دا ملاد اجی کہنے آئے دسو کہ شدیق اکبر نے اپنی زاری یہ یاد ہے لنگر شریف کتنی دفعہ تناول فرمایا تھے اللہ مولی صاحب ایک گال لے کرنا اے بھی کوئی گھن سکتا ہے کوئی کھانا کتنی دفعہ کھائے پانی کتنی دفعہ پیوے چلے آج شدیق کھان پین تو بغیر تا زندہ رہ سکتا ہے حضورت زکر تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اے تا زکر صبح و شام ہوئے ہیں اے تا صبح و شام جی کر ہوئے ہیں شدیق اکبر تا لمحہ ایک بھی نہیں گزار دے بلکہ کھار بیگے ایک دن یارے گارے مصطبع روئی جارن زوجہ پچھ دیئے کی گل لے تسی کیوں رو رہے ہو فرمایا تھوڑا جیا مال نظرانہ میرے کل ہے ایڑا حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا چاہنا ختماتے فقیر اندر ویرد و لفکار نقش بندی دیو بندی ایس بات ان لکھ دے کہ فرمایا تھوڑا جیا نظرانہ ہے ایک دیل کر دے حضور نو دیما پر محبت گوارا نہیں کر دی دین اڑا ہتھ اٹھے ہوندہ ہے لین اڑا تھلے ہوندہ ہے صدیق دی محبت گوارا نہیں کر دی یار دا ہتھ تھلے ہوئے تا صدیق دا ہوتے ہوئے اللہ رب زلجلال نے اپنے عبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم چمکتا یافتا بنا کے پھیدی ہے جنہیں جس نظر نل دیکھی ہے فرمایا انا مرات الرحمان انا مرات الجمال الحق من رعانی فقدرالحق اللہ دے حق دی تشویر بن کے میرا محبوب آیا ہے فرمایا حق دا آئینہ بن کے آیا ہے جنہیں میں نوے کیا انہوں حق نظر آیا ہے نبی پاک شاہب الولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دے جاریں مدینے دے جنگلات نے عبداللہ بن تارک بیان کر دیں علی کہہ دنے میں کلمہ نہیں پڑیا کہہ دنے ساڑا کافلہ چل دے آ چل دے آ مدینے دے جنگلات اندر ایک مقام دے اوپر رک گیا کہہ دنے نہ نبی پاک مجان دے سا نہ حضور نل کوئی ملاقات ہوئی شی نہ نبی پاک تو واقع سا عبداللہ بن تارک کہہ دیں حضور بی چل دے آ رہیں ساڑے کافلے دے قریب آگے کال جو میں کرنا پہ آ دکھانا بھی میری ذمہ داری ہے کہہ دنے چل دے چل دے نبی پاک ساڑے کافلے دے قریب آگے یہ تھے ساڑے خیمے لگ گئے ہیں ساڑے اونٹ پہ چر دیں نبی پاک نے ایک اونٹ دی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ بن تارک کہہ دنے سی سارے کڑے ہیں کہہ اے ویچنا چاہ دے ہو نہ ارادہ ویچن دے نہ اسی ویچن واقتی آئے ہیں اسی تاں سبر پہ کر دے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہہ اے ویچنا چاہ دے ہیں کہہ دنے اسی جدو حضور مو گفتگو کر دے ہیں ویکھے آ او پاک ظلپاں دے نظاری کر دے رہ گے پاک چیرے دے جلوے ہی دیکھ دے رہ گے سانو پچھنا یادی نہیں ریا تو اٹھا نہ کیے کتھوں آئے ہو اسی تاں ویچنا نہیں چاہ دے باس حضور گلہ کری جا رہے نے اسی ہاں کری جا رہے ہیں ریٹ دسیا ستیائے ہو گیا مہار پکڑا دیتی ہے فرمایا میں اونٹھ دا سودا کر نماز سے نہیں شیئے آیا میں تاں ویسے ہی چیل قدمی کردائج سے آ گیا میں کھڑ جا کے اونہ ہی پیسے پھیج دینا مہار پکڑی نبی پاک چل پے جب تک دور نظر آن دے رہے سارا کافلہ دور وال دیکھ دا رہے جنہوں نبی پاک اکھاں تو جلوے عبداللہ بن تارک کہنے اسی شیر پکڑ کے سارے بیگے ایک ہی بن گیا ہے ایک ایسا معاملہ ہے ایک ہی ہو گیا ہے نہ پتہ پچھیا نہ کوئی تحریر لکھی جدو سودا نگت دینا یو بے پھر تحریر دی ضرورت نہیں ہوں دی جدو ادار دینا یو بے پتہ ہونا ضروری ہے نام دا پچھنا ضروری ہے کوئی تحریر لکھنی ضروری ہے اسی دا کچھ بھی نہیں کی دا اے سوڑا حسنو جمال دا مالک ساڑے کلو اونٹ لیا گیا ہے ہسی حیران ہو کے ایک دوجہ دیاں شکلان بے کھنڈا کے ایک گیندہ مارے گے ایک ہی بن گیا ہے پتہ ہی نہیں پچھیا دوجہ بول کے گیندہ ہے ان اٹھ چلا گیا ہے اے واپس نہیں آئے گا مال جاندہ لگیا ہے گیندہ نے جدو دوجہ نگلے کی تھی کہ اٹھ چلا گیا ہے ان واپس نہیں آئے گا مال ساڑے کلو ہتھی آ کے لیا گیا ہے کاف لے دے سردار دی بیوی خیمے دے بیٹھ ایک گفتگو پہی سن دی دی انہیں خیمے دے پلو نو ہتھ بایا پیچھے کر کے کہن دیئے اے کینڈ والیا کے مال ہتھی آ کے لیا گیا ہے بقواس بند کر لے اگر اوپاک ظلفان والا نورانی چیرے والا نایایا مال میں دے دیاں گیا ہے کینڈ لگے بندے بول کے تو جانی ہے تو جویں گل کی تھی ہے کہ اگر اوڑ نہ آیا میں دے دیاں گی موٹھ دے پیسے میں دے دیاں گی کیا تم جان لی ہیں اوڑے تو واقف ہیں اوڑ کونسی اوڑا بتا تینوں معلوم ہیں کہن دیئے جان دی میں بھی کوئی نہیں اوڑ چھلے ہو گے ہو اوڑیاں پاک ظلفان تا دیکھو اوڑی گفتگو داندان تا دیکھو اوڑے پاک چیرے دی تاریف میں کی کران ایٹا سوڑا چیرہ کجھے چوٹھے بندے دا نہیں ہو سکتا پریشانہ یو وہ میں نو پورا یقین ہے اوہ ہستی آئے گی اگر اوہ نہ آئے تا میں مال دے دیاں گی یہ تو اتنی بات ہوئی ہے اے درو خضور دا غلام آگیا ہے ایک تھیلے دے اندر خجوراں لے آگے رکھیاں کہا لو اے اونٹ دی مل مالیت مطابق ایزمیس لے کے آگیاں خجوراں اے پکڑو جڑا سودا تیایا چی پورا آگیاں پھر تھوڑیاں جیاں کھجوراں رکھ دی دیاں جڑیاں دوسری ہاتھ اندر دا غلام کہندہ ہے اے جڑیاں دوسری ہاں کھجوراں یہ نبی پاک نے توڑے لئی توبہ پہ دیا ہے اوہ ساڑے نبی سرن جڑے توڑے نل ساتھا کر کے گئے نے عبداللہ بن تارہ کہندہ نے اسی ساریاں فیصلہ کی تا انہیں اگے نہیں جانا انہیں تھو جانا ہے تھی رسول اللہ دیاں قدمہ دے اندر جاہے زلف دے ہی ہے کہ نظروں نے گٹا دے کی ہے زلف دے ہی ہے کہ نظروں نے گٹا دے کی ہے لپ گیا جس نے محمد کی ادا دے کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دے کی ہے اپنے چہرے سے پڑ دیکھو ہٹانا نہ میرے آقا کہ باد مدد سے بیماروں نے شفاہ دے کی ہے کہ باد مدد سے بیماروں نے شفاہ دے کی ہے اے تقبیر نعرہِ رسول نعرہِ حیدری آمدِ مصطفی آمدِ مصطفی سرکار کی آمد نبی پاک دی عظمت میں کی بیان کروں میں کی چہرہِ مصطفی آدھا تذکرہ میں کی بیان کروں حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ دے چچے دے بیٹھے تین عبداللہ نے جڑے عزور دی خدمت بڑا وقت گزارے ہیں اونجتاں اور بھی عبداللہ ابن زبیر بھی عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس کی نہ بڑی خدمت کی تھی عبداللہ ابن مسعود فقہات سردار بن گئی تھی عبداللہ ابن عمر محدشین دے سردار بن گئے عبداللہ ابن عباس مفسرین دے سردار بن گئے تیساڑی نماز دا سارا طریقہ عبداللہ ابن مسعود تو سابیت ہے ستر قرآن دیاں سورتاں حضور پڑوں ہی فضل کی تھی سن سن شاہ صاحب مجود نے صاحب و نالین بلاسا اینا دلکب سی کہ او آگئی ہے جیڑا حضور دا نالین بھی چکدہ ہے تو یہ آسا بھی چکدہ ہے ایڈا پکاو تی پیڈا تی وڈا سیہا بھی تی حضور دی قربت بارگاہ رسول بنا وقت گزارے سرکار نو سواری تی سوار کرانا مسواق پیش کرنی تقیہ پیش کرنا چال مارنی اینا دی زمیداری ساڑھی نماز دا طریقہ جیندے تو ثابت دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی ستر قرآن دیاں سورتاں حضور قلعہ فدکر نالا لیا کوئی جماعت دا حالم ایسے صحابی تو روایت ثابت کرے حضرت عبداللہ ابن مسعود دے پائدہ صحابی تو روایت لے گیا او دی روایت قبول کر نماز دے تیارہ رب قاباتی عزتی قسم ہے اے او صحابی ہے جنہیں قدی قدی ظلف مصطفیٰ دی زیارت نہیں کیتی کسرت نالذور دی زیارت بھی کیتی یا تے خدمت بھی کیتی اے او صحابی ہے اللہ نے مرتبہ تاکیت ہے مقام تاکیت ہے اے او صحابی ہے جنہیں دے دس سے یہ طریقے تھے اسی نماز پڑھنے ہیں عبداللہ ابن مسعود کے سرکار نے فرمایا جی قرآن سکھنا ہوئے تھے اندھے کلوں سکھنا ہوئے تھے وہ بھئی بن قابدہ نام بھی لیا اور اے او صحابی ہے صحیح حضیح سے ایک دن حضور بیٹھے ہوئے چند فرمایا عبداللہ ابن مسعود میں نو ذرا قرآن دیا کو جائیتا سونا دے جنہیں دے کلوں قرآن نبییاں دا سردار سونا تے کہیں دنے سورہ نسا پڑھنے لگئے یا ایہنا ستاقو ربکم اللہ زید خالقکم من نفسی وار کہیں دنے چار آئیتاں پڑھنے تھن حضور دیاں کھاں تو چھم چھم ماں سو جاری جار گئے ذوق قرآن دیکھ حضور دا آج سویرے سویرے بندے نسرت دا بٹن دا بدین دے وہ قرآن پڑھن دا بیل ہے درود پڑھن دا بیل ہے کوئی اللہ توبہ کر کوئی قرآن پڑھ وہ بزرگاڑی سما دی اور سانو ہوا بھی نہیں لگی جڑی بزرگ سنگے یا جڑی صاحب علم سن دیں ہاں سی قرآن پڑھئے درو شریف پڑھئے تسبیحات کریے اذکار کریے نبی پاک فرمایا ذرا میں نو قرآن دیا کو جائیتا سنا حضور قرآن سن کے جی دیکھو اللہ رو پہنو دانا عبداللہ ابن مسعود خیر قال حضرت عبداللہ ابن عباس تو چلی سیدھے کدھر چلے گی فرما دیں میرے دل لچنا حضرت عبداللہ ابن مسعود کہاں نے یہ خیال آیا کہ حضور دے بھی سال تو بعد کہ مولا اپنے محبوب دی ستیاں پہ آتا زیارت کرا خوابے جا محبت نال کہا لو سبحان اللہ یا اللہ جنہ اچھی بولے حضور دی زیارت ہو جائے یڈا پیار نال بولے اوہ یا کھلائے تے چہرہ ابت دعا دی زیارت ہو جائے کہاں دنے کہ میں نا عبداللہ ابن مسعود کہاں دن عباس عبداللہ ابن عباس حضور دے چچے دا پتر بیان کر دے اے راتی ذہن اچھ گالے چل دی رہی کہ حضور دا ویسال ہو گیا کاش خوابچ مل جانا کہاں دنے آنکھ لگی تے حضور دی زیارت ہو گیا کہاں دنے آنکھ کھلی تا پھر شوق بد گیا عشق بڑھ گیا پھر دلے جگلہ خیال آ گیا کہ مولا ستیاں پہ آنٹا زیارت کرا دی تھی اور انہیں جاگدیاں بھی زیارت کرا دے اے کہاں دنے دلے جگل پہ چل دی تھی گال جو میں کر رہی ہیں دکھانا بھی میری ذمہ داری ہے کہاں دنے میں بزار چلدہ جا رہی ہیں کہاں دنے اپنی خالہ حضور دی زوجہ ام المؤمنین حضرت محمونہ دے ویڑج داخل ہو گیا عبداللہ ابن عباس کے انہیں جا کے بہ گیا اپنی خالہ دے کوئی اجازت لے کے اے نہیں دتیا کہ امہ جی دلے جا گال پہ چل دی ہے کہ حضور دی زیارت میں نو ہو جائے زوجہ جی اور رسول اللہ دی ہے بیوی جی اور نبیان دے سردار دی ہے جان گئی ہیں کہ عبداللہ ابن عباس دے دلے جگل پہ چل دیتا ہے اندر گئی ہیں اندر گئی ہیں اندر گئی ہیں شیشہ لے آ کے کہن گئی ہیں عبداللہ ابن عباس اے اوہ شیشہی جیدے جو ذلفہ سواریا کردے سن نبی اپاک اپنا چیرہ دیکھیا کردے سن کہن دنے میں ادب نل پکڑیا کہ اوہ پاک شیشہ ہے جیدے جو نبیان دا سردار چیرہ ہے با دو ہاں دیکھیا کردے سن کہن دنے جی دو کپڑا ہٹایا اپنا چیرہ نہیں نظر آیا حضور دے چیرہ دی زیارت ہو گئی ہے اپنا چیرہ نہیں نظر آیا حضور دے چیرہ دی زیارت ہو گئی اندازہ لگاؤ اس شیشہ جنو جدوں بھی ویکیا کردے سن اوہ دے چون ویکھن آڑے نو اپنا چیرہ نہیں نظر آندا تھی چیرہ ہے با دو ہاں نظر آندا جیدے شیشہ جو ذور چیرہ دیکھن اوہ شیشہ پھر کسے غیر دن اوہ دا چیرہ نہیں دکھاندا ابو بکر شدیق داؤ ہے جی نے راج راج کے چیرہ مصطفیٰ تھی زیارت کی دیئے جیڑا شیشہ حضور دے چیرہ نو اپنے محفوظ کر لیندہ ہے غار شوردیاں طریقی آج تین دن تے تین راتا راج راج ابو بکر شدیق نے دیکھے آیا حضور دی محبت بطر ضروری ہے نبی پاک نل پیار کرو سرکار معروم نہیں ریند دے اس چیرے دی تڑب اپنے سینے اندر پیدا کرو کیونکہ نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر نبیق شش لئی سرکار ضروری نے مل کے سارے پڑھ لو دن حشر نبیق شش لئی سرکار ماشاءاللہ بڑے زوکاڑی ہو بڑا زوکے میں جانا کھنی اندر بڑا زوکے لیکن اس دا ثبوت بھی پیش کرو مل کے پڑھ لو نا رشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر نبیق شش لئی سرکار ماشاءاللہ بڑا زوکاڑی نبیق شش لئی سرکار حبدار محمد دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبدار محمد دے قبران وچ جیوں دے اے علم الدین دس گیا ہے اے عمر چیمہ شہید دس گیا ہے اے شدی کے اکبر تک اصحاب رسول دس گیا ہے حبدار محمد دے قبران وچ جیوں دے لے قبران وچ جیوں بن لئی سرکار ضروری نے قبران وچ جیوں بن لئی سرکار زور لا کے سارے پڑ دیونا رشتے ضروری نے نا یار دن حشر نو بیک شش لئی سرکار نبی کریم علیہ السلام اسلام نے چالی سال دی عمر اعلان نبوت کی تا جان دے پھر سرکار نے ترونجہ سال تک مکہ شریف وق گزارے چاری سالہ جی پہلی زندگی ہے وہ دیتا ابو جالوی حضور سادق بھی مندہ سی تیمین بھی مندہ سی سارے مشرق مکہ دیکھ سادق اور امین مندہ سن سیدت تے اختلاف نہیں سی کردار سارے مندہ سن اختلاف ایدوں ہوئے یہ تو پتھر پانی تے ترائے گئے یہ تو چاند توڑ کے دو ٹکڑے کی تا گیا دبا سورج اسر دے مقام تے آیا درخت بارگہ رسولت کی آئے معلوم ہوئے سیرت تا مکہ دے بیمانوی مندہ سن اختلاف بنے آئے تے خان مصطفیٰ تے بنے آئے نبی پاک دی شان مندہ حضور دے مقام مندہ چانا ہے کہ زندگی سبر جائے مقام مصطفیٰ بیان کریا کر عصمت مصطفیٰ بیان کریا کر اللہ نے اپنے عبیبنوں بڑی عزمتان اور بڑی عشانہ نل نوازی ہے ستایا مکہ دے مشرکا حکم خدا بندی ہویا کہ سونے ہیں مکہ چھوڑ دے ہو حضور مکہ چھڑے آشدیق نال نے گالو اس نے مصطفیٰ دی کر رہے ہیں سیرت یا کتابہ اس بات شاہد نے مکہ تو مدینہ دی طرف سفر جاری ہے راستے دے اندر ام محبت خاتون ہے او دا خیمہ آگیا ہے ایدہ شوہر ابو محبت بکریاں چران لی جایا کتا تا تھی بڑی دلیر بی بی سپیس اپنے کار دیا کہ سارا دین اپنے مکان دی فازد کریا کر دی سپیس شام نو ایدہ شوہر بکریاں چرا کے واپس ہاندہ نبی پاکدہ جو تو گزر ہویا رسول پاک نے فرمایا شدیق اکبر نال لیں یارے گارے مصطبع ایک ایسا یارے جڑا سفر اندر بھی نال بدر اندر بھی نال غار اندر بھی نال عجمہ دار اندر بھی نال شدیق اکبر اجیال کر دی ہیں اچھے شیر پڑھ لیے آپ دی عظمت کیونکہ اس دور دی ضرورت اسی کہنے ہوں اے شدیق بڑی آدمتان والے نہ تکڑیاں چکے اگر شدیق اکبر دی عظمت مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم یارے گارے نبی تے ری کیا بات ہے مصطفیٰ کے صحابہ سبی محترم یارے گارے نبی تے ری کیا بات ہے تُو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لیے غم گسارے نبی تے میری کیا بات ہے جیسے نبیوں میں آلا میرے مصطفیٰ اے صحابہ میں آلا رتبہ تیرا کیونکہ تُو تُو مولا یلی کا بھی ہے پیشیوہ تُو تُو مولا یلی کا بھی ہے پیشیوہ غم گسارے نبی تے ری کیا بات ہے مالا امام مادے ویچ بڑا امام مالا یلی ہے دو سال تک جیدے پچھے مالا علی نے نمازاں پڑیاں او دانا ابو بکر سے دی کے بلکہ امام جلال اودین سیو تیر کیا ہے شیدہ فاطمہ دی مید لے آکے رکھی مالا علی نے ہاتھ پکڑیا فرمایا آج ابو بکر جماعت تُس ہی کرواؤ فرمائے نہیں علی تُس ہی کرواؤ فرمائے جدو رسول اللہ دا جال شین سے نم نے آئے حضور دی بیٹی دا جنادہ بھی شدیگ تو پڑا جیسے نبیوں میں یا اللہ میرے مصطفیٰ ایس میں حابہ میں یا اللہ تیرا مرتبہ تو تو مالا یلی کا بھی ہے پیشیوہ ہم دوسارے نبی تے کیا باعت ہے یہ تیعقید دیاں گلال گڑیاں میں کردان جا رہیاں نا لڑا آگے ان میں مابدہ مقال نبی پاک نے فرمایا اے سیدیگ یا کہاں کم ہوئے اس خاتون نو پجھا اگرے دیکھو کھجوراں ہیں جے تو خرید لے آپ آنوں ضرورت ہے سفر کرنے پے ہیں ہمیں مابد دیکھو شدیگ اکبر آئے اے خاتون کھجوراں ہیں اسی مسافر ہیں اسی خریدنا چانے ہیں ہمیں مابد کہن دیئے میں تا مسافران دی خدمت کرنی ہیں افسوس آج میرے مقال اندر کھان والی کوئی چیز موجود نہیں شدیگ اکبر دی نظر ایک بکری دیو پر بھئی ہے فرمایا اے جڑی بکری یہ اے سانو دے دے اسی دا دودھ چو لینیاں اس کے کہن دیئے مسافرہ یہ تا چال بھی نہیں سکدی تو تا چال بھی نہیں سکدی یہ تا چال بھی نہیں سکدی فرمایا بی بی اجازت دینا تیرا کم ہے دودھ لینہ میرے حبیب دا کم ہے اللہ نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمدِ مصطفیہ اجازت تو دے دودھ لینہ ساڑھا کم ہے میرے عبیب دا کم ہے دیکھو انہیں کہا ٹھیک ہے صدیق اکبر بکری لیا کے حضور دی بارگاہ کھڑی کر دیتی ہے شرکار تشریف فرمانے امہ مابد پہ دیکھ دی یہ چل نہیں سکتی یہ تر سکتی اندی تر نال چرن لی جاندی تی دودھ زوے ارانے امہ مابد کہن دی منظر پہ دیکھ دیا نبی پاک نے اپنا پاک دست مبارک جی دو بکری دی پشتے فیریا پھر دودھ چونہ شروع کر دیتا نال ساتھیان نم پیلایا جیڑر اس سادسنوالا ساڑس نم پیلایا شدی کے اکبر نو پلایا امہ مابد کہن دی اخیر کے خود پیتا پھر فرمایا بی بی اپنے مقام دے برطن لئیا امہ مابد کہن دی اے برطن آئی جان رہے نے یہ دلہ والے حتانل پھر دے جان رہے میں خیرانہ اپنی زندگی دے اندر ایسا قریب نہیں دیکھیا جس نے آکے ایسا کرم فرمایا ہوئے امہ مابد کہن دی اے جدو میں اپنی اکان رسول اللہ دا موجدہ دیکھیا میں دکھانا سیردیاں کی تاباندر ہاتھ بان کے کھلو گئی ہے کین دی سونیاں میری زندگی اس مکان اندر پہی گزر دی ہے آج تک میں انہ رامچ کیا اپنی زندگی دے اندر گرد اور نبان در تیرے جیہا کریم انسان نہیں دیکھیا سونیاں رک جاں آجا میرے مکان اندر چند کڑیاں رک جاں میں دعوت کرنا چانیاں میں مسائے والے جانیاں ایک بکری لے کے آ جانی آؤ اس نوزی با کرانگی پھر توانڈی دعوت کرانگی حضور آ جاؤ میرے مکان اندر تشریف فرما ہو جاؤ اپنے پاک قدم میرے مکان اندر لگا دیو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر انہوں کہہ دے اسی رک نہیں سکھ دے سانو جلدی ہے کیونکہ در مکہ دے مشرق چڑھائی کری کھڑے زن نبی کریم علیہ السلام نے شدی کے اکبر نو کیا او نا امہ مابد نو کیا نہیں بی بی اسی رک نہیں سکھ دے سفر جاری ہو گیا شام پہ گئی امہ مابد دا شہر بکریان چر آ گئے جدوں پھار آیا ہے کی منظر دیکھ دا ہے جس برطن وال نظر ڈال دا دودھنال پھرے آیا ہے کینڈ لگیا امہ مابد ایک ہی معامل ہے کوئی کافلہ بھی نہیں آیا جرے نشان میں نو نظر آ جان اتنا دودھ کی تھوں آیا کوئی دودھ دین والا جانور بھی اپنے مقام اندر نہیں ایک ہی معامل ہے آج ٹیور بگھ لے ہوئی نہیں آج تیرے رن چیرے دیرنگ در دیئے یہ میں کوئی خاص دنوں دائے امہ مابد کہنے دیئے بیٹھ جا اینج نہیں دسڑا ذرا بیجہ تسلیل الگل سن لے آج میں تنو کی دسا آج ساٹھے مقام دے بخت جاگے نہیں آج ایک پاک ہستی آئیے مبارک ہستی آئیے ادھنیا پاک ذلفان دا ذکر میں کی کرا زندگی دے اندر ایسیاں ذلفا نہیں دیکھیا او دیا نرمو ناغکھتے لیا دا ذکر کی کرا او دے پاک کبروں دا ذکر کی کرا ملا دے مصطفیٰ جانوالیا حضور دا ذکر سنوالیا آج بندے تنقید حضور دے ذکر دے کر دیں اے تنقید کرنی ہے تے جو اے دیاٹیاں تے کریا کر شراب دیاٹیاں تے کریا کر کنجریاں دے جیتھے مجریاں تے کریا کر حضور دے ذکر دے تنقید نہ کریا کر اے ذکر ازمتان والا اے جنے اکماری وے کھیا اے حالت ایمان اچھ نہیں وے کھیا او گیندی اے مطنوں کی دساں او دے پاک کبروں آنڈا کی دساں او دی پاک گفتار دا کی دساں دوروں دیکھ دے تھا کاتو چاہتے لمبا محسوس ہوندہ تھی جتو پاک استی کری باندی تھی روبک کے نالوں بھی زیادہ بڑھ جاندہ تھی میں کی دساں جتو بول دے سن موتی چھڑ دے سن میں منظر دیکھیا اے میں تنوں کی دساں میں منظر خود دیکھیا اے جڑا ساتھی نال تھی جڑا رفیق دے شتی کو دے نال تھی او نظران بھی نہیں شیچ گدا او نکانا چکا کے گلا کر دا تھی آنڈ شامان دے غلام بینج نہیں بول دے اتنی عدب نہ لو بول دا تھی اتنی تازیموں کر دا تھی او نا دی جبان چو جملے نکل دے سن او پورے کر دیا کر دا تھی نسیا پھیر دا تھی اکے پیچھے میں منظر دیکھیا اے میں پڑیاں منتا گیتیاں سونے اے رک جا تھوڑی دیر پھیر جا پارو رکے نہیں چیمیوں نانو جلدی او لیے گیندی تھوڑی دیر ہوئی اکی آیا تھوڑی دیر ہوئی اکی آیا کالیاں جلدی اکی آیا کالیاں جلدی اکی آیا دو کھڑیاں پھیریاں یہ تھے تے کر گیا نور اجالا نارا اے تقبیر نارا اے رسالہ نارا اے حیدری نارا اے غوثیہ نارا اے تحقی صدیب پاکستان مرحبا 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 ام مابد نے جدو خاتون نے اگر دا علیہ بیان پیتا ہے نا میں پڑے آئے شیرت دین کتاب میں شونی بات کرنے دا دینی اٹھ کے کھلو گیا او دا شوہر اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہنے لگا افسوس تُو منو دس لین دی اے پارتے کھلو کے آواز دین دی میں بہتا دور نہیں سی میں آ جانا تھا تُو منو بولا لین دی اے اوہ ہستی آئیے جنہ مکیچ نبو ودہ اعلام کیتا ہے اے کوئی عام ہستی نہیں جڑی آج تشریف لے کے آئیے اے تو اوہ نے جنہ اس پاک ترتی تچاند توڑ کے دو ٹکڑے کیتا ہے اے کوئی عام ہستی نہیں افسوس تُو منو بولا لین دی اچھا گل سن لے کہن دے آج تو بعد میں بکرییں بہت دور نہیں لے کے جانے گا اے نیڑے نیڑے وادیاں جی بکرییں چاہر نیڑیں جے کدھی اوہ پاک ہستی آ جائے تب میں نوہ آباز دے لیں میرا بڑا دل کرتا ہے زیارت لیں میں انہوں نہ دے پاک چیرے دی زیارت کر لاؤں اے کیوں کہ اوہ پاک چیر ہے جی دے متعلق شاعر کہن دائے یوں سب علیہ السلام بھی یہ گل کہہ دیں گے کہ بے شک حسن زیادہ میرا بے شک حسن زیادہ میرا ہاتھ ساری خلقت نا لو پر نہیں جے دیادہ حسن میرا آئے سوڑیاں تیریاں دلوانا لو پر نہیں جے دیادہ حسن میرا سوڑیاں تیریاں زلفانا لو آج تو وعد میں دور نہیں جا مانگا ایتھے قریبی ریا کرانگا اگر آجان میں نوہ بلا لیں لیرا بڑا دل کر دائے ان کا الگورنل سن لائے اپنی جتنی زندگی باقی ہے شوہر اپنی بیویوں میں مابد نو کہند ہے ان زندگیوں نہ دی تلاش اندر گزار آگے یہ دو گریم نظر آگے ان لادے قدمانو پکڑ کے کواں گے سونیاں اپنا غلام بنا لائے او امتی آتے نو تے کلمہ غراست اندر ملی آئے پھر بھی نماز نہیں پڑ دا اس کلمے دی قدر نہیں کر دا قرآن دی قدر نہیں کر دا وے خونا لوگانو پڑھ کے دیکھتا تی جنا زور موے کھڑی تر سے نے جنا کلمہ پڑ کے مارا کھا دیا علاقے چھڑے سانو دین ورشے اندر مل گئے اس لئے اسی لوگ عمل نہیں کر دے عمل تو دور ہندے جا رہے ہیں اونا مارا کھا دیا علاقے چھڑے اے کھڑیاں جتے نو چھڑنا پی آ جائے کٹا مشکل کامے اب آئی علاقے نل پیار روند ہے پر میرے نبی نے مکہ وال پلڑ کے دیکھے اکتھاں چہتھ رو نکلے ار رہی کل مختوم اندر مالوی صفی و رحمان مبارک پوری اہلِ حدیث دا چوٹی دا عالم لکھدائے رو کے فرمایا مکہ میں تنو کدی نہ چھڑ دا میری قوم نے ستایا ہے میں دین وال بولایا انہاں پتھر مارے راما مجھ کنڈے بیچھائے جاں دو گھر کیا اور اللہ دا حکم آ گیا ہے رب دے حکم دے گئے میں نو تنو چھڑنا پی آ گیا ہے میں چھوڑ کے جا رہاں تُو اللہ داوی برگوزیدہ شہریں تِر رب دے حفیب داوی برگوزیدہ شہریں حضور نے اس دین واسطے اپنا وطن چھوڑے سانو اس دین نے قدر ہی وجہ کی یہ ورسے چملے ہیں زمینہ اوئی وکدیاں نے جڑیاں وراستے چملیاں جڑیاں خود بڑھائیاں اور زندگی جبابیں ویچر نہیں دیں کہ تُو ماما لگ دیں ویچر نڑا ہے میرے خون پسیر نے دی کمائی ہے پھر اولاد نو یہ گل کہا کہ چکرا دیں دیں تِر جنہاں ورسے چملیاں وہ کہاں کوئی نہیں کنال اور ویچ لو ویچ دیں ویچ دیں ویچ دیں وکہ ہی رڑا ہو جا کیونکہ قدر نہیں نا دی چیز جڑی ورسے چملے وہ دی قدر تھوڑے لوگانوں دیں تِر جنہاں قدر ہو جائے پھر اللہ انہاں دا قدر بھی زائیہ نہیں جان دیں دا آج تو اولاد کیاں دا میں بکریاں دور نہیں لے کے جان گیاں تِر آپا انہاں تلاش بھی کرنا ہے جی آجان تا میں دس لیں اونے جیدو بکریاں چلا کے روزانہ کارا رہا تِر ام مابد نے کھانا سامنے رکھنا تِر اونے کہنا ام مابد کھانا تِر میں باید اچھ کھاما گا ذرا ایک میر بانی تک کر او جڑی مبارک استی آئی سی در ایک دو گلہ اونہ دے حسندیاں سونا دے ذرا اونہ دا تذکرہ سونا دے او جڑی پاک استی تشریف لے کے آئی سی انہیں گلہ کرنیاں کے او تشریف فرمائے انج سن انہیں انج بکری ددود چوہیاں انہیں دیا پاک ظلف ہے ایسی ہیں سن پاک ہتیلی ہے ایسی ہیں سن چیرے دا حسن ایسا جی آج لوگانو پتہ ہی نہیں مقام مستعدہ دا آدم چشدہ آپ کیاں دنی ایک ایک حرف سجن دے نان دا ایک ایک حرف سجن دے نان دا سانو دس دا بانگ قرآن نے سورت یار دیتا کدیاں رینہ ساڑا اے ہو ورد زبان نے اللہ نے شان اتنی عطا کی تھی ہے روزوں نا دے کھار اندر حضور دا دکھ رہا ہندہ ہے ذکر مصطفیہ ہندہ ہے امہ مابد ایک دن اپنے بچے دے نال سفر کر دی کر دی مدینہ دے شہر اندر آگئی میں پڑھا کتاب اندر اگوں خود پتر نے کی منظر دیکھی آئے چھوٹا بچہ ہے کہ بزار اندر یاری گاری مصطفیہ کھنا بے شدی کے اکبر گزر دے آرین امہ مابد دا پتر حلا کے کہندے امی او دیکھ لے مبارک دا ساتھی پیا جاندہ ہی او دا ساتھی پیا جاندہ ہی جڑے ساڑے کھار رائے سن یہ نادیاں گلان روزوں دیاں لیں اس قریب دا ساتھی پیا جاندہ ہی یہ دوں اتنی بات کی تھی حضرت امہ مابد دے پتر نے دوڑیاں جا کے کہندیاں شدی کے اکبر نو مبارک کتے لیں مبارک کتے لیں شدی کے اکبر پہلے تا حیران ہوئے خاتون کی بھئی کچھ پچھ دیئے جنہوں نے باقبار کیا مبارک کتے نے پچھان گے کہ امہ مابد دے پچھ دی حضور دا بھئیے مسکر آ کے فرمایا بی بی مسجد اندر تشریف فروانے شدی کے اکبر نے جنہوں یہ اشارہ کی تا دوڑی مسجد دیتا نا بھائی حضور دا چیرا دیکھیا ہو گئی ہے غلامی رسول قبول کر کے جدوں کھار رہی ہون جدوں کھار پہنچی چیرے تے خوشی نے اثرات نے آج مقام دی حالت پھر بدلی ہوئی ہے امہ مابد دا شہر بکریاں چرا کی آیا اے دے چیرے تے خوشی دے اثرات دے کے پچھ دے کی گل لے لگ دا جب پھر مبارک آ گیا ہے تمہیں نو بلایا کیوں نہیں تیرے چیرے دی خوشی پیدت دی ہے کہن دی یہ سن لے آج او نہیں آئے آج توڑ جا کے زیارت کر کے آگئی ہیں آج او نہیں آئے آج توڑ جا کے زیارت کر کے آگئی ہیں اونا دا جلوہ دیکھ کے آگئی ہیں جو تو اتنی بات کی تی تے پھر حضور دا پتہ تا معلوم ہو گیا تھی باندے شہر بھی آکے بار گئے رسول اچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نبی پاک صاحب اللہ علاق صلی اللہ ایک واقعہ دا پائی اجاز نے نشارہ کی تا سی وہ بھی بیان کر دی اور واضح ختم کری ہمیں پانچ منٹ رہ گئے ہیں جڑا میں ٹائم سوچیا ہے سیوں دے بچوی تے کام افتسارہ لے کے چلی فتح مکہ دے موقع تھے آٹھ ہجری دے اندر فتح مکہ ہوئے ہیں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل بات ہے کہ ایک ہی وجہ بڑی سلاو دیبیہ دا جڑا موعدہ سیوں نے توڑیا مشرقین نے مکہ آڑین بنو بکر اور برو خزا بنو بکر نے بنو خزا دیو پر ملا کی تا حضور مکہ پھر فتح کر نواز سے آگے جو دو موعدہ توڑ دی تا خیرے لمبی گالے حضور جو دو مکہ جو داخل ہوئے نبی پاک علیہ السلام ابو جیل دا پتر حضرت اکرمہ کلمہ پڑھے ہے اس موقع دیو پر اینا جی کلمہ نہیں شی پڑھےیا تینا نے تلوار چلائی ایک صحابی نے شہید کر دیتا تیسے آبے اصحاب اکرام جڑے سند اصحاب رسول اونا جو ایک صحابی دوڑا دوڑا دی بارگا چاہیا حضور ابو جیل دے پتر اکرمہ نے اپنا ایک ساتھی شہید کر دیتا شیخ موقع کلکے حضور دچیرے تو مسکراہت آگی صحابی ایران کہ معاملہ کی بندہ ساڑھا کٹ گیا ہے حضور مسکراہ رہے سرکار فرمایا میں تا منظر دیکھ رہے ہاں اے جڑا شہید ہوئے ہے قاتل اور مقتول قتل کر نارا اور شہید ہونا جو دو جنت جانگے ایک دوجہ دیں آتا جاتا پاک جنت جانگے کلمہ پڑھن دی طرف اشارہ کر دیتا کہ تجھ دے پیو نا اے منظر کہ اس نے میرے شہابی نے شہید کر دیتا اور وقت دور نہیں اور تیار سٹ کے ساڑھے کڑ آ جائے گا نبی پاک نے شہابہ اکرام دے جرمت اندر فرمایا فرمایا کہ میں خواب دیکھے ہے ابو جہل والوں میں نے ایک انگوران دا گچھا دیتا گیا ہے دشمن خدا ہے ابو جہل ساری زندگی حضور نے ستایا ہے شہابہ کے اندر نے اسی ایران سا ادخاب دی تابیر کی کہ ابو جہل والوں میں نے ایک انگوران دا گچھا دیتا گیا ہے کہ ابو جہل والوں میں نے ایک انگوران دا گچھا خوابش ملے ہے اے دی تابیر کی ہو سکتی ہے کہ اندھنے تابیر ادھن پوری ہوئی جہدن ابو جہل دا پتر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے ہیں اسلام دے دائرے دے اندر داخل ہوگئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئے اے ڈسے اکرمہ بن ابو جہل کہ اندھنے میں دوڑے آکے انہوں مارے جانگے افاتے بڑھ کے مکیج داخل ہوگئے اگو ایک کشتیچ بے آگے توفان آگیا سارے بندے کہن یاد کرو خدا نو یاد کرو ایک کہن لگے کہ میں اس خدا نو یاد کرا جیدے تو نس گئے آیا محمد بن عبداللہ دا خدا سامنے کلمہ نے میری یہ نظران دے جملے لکھے گئے کہ ایک کرمہ اوہ سچا دین لے کے مکہ تشریف لے کے آگے آگے کلمہ نے یہ دلتے بات اثر کر گئی بارگاہ رسول اندر حاضر انباس سے واپس جدوں علاقے چاہیاں میری بیوی کہا دیئے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں حضور دی بان گئے چل ہوتا بڑے کریم انسان نے اللہ رب زلجلال لے انہوں نے بڑا حوصلہ تا کیتا ہے آ جاؤنا دے کل انہوں نے غلامی نہ پڑا گلے اندر پا کے اسلام قبول کر لے انہوں کچھ نہیں کہن گے حالانکہ انہوں نے قتل دا آملا نبی پاک نے کیتا ہے ایک کرمہ بن ابو جال کہنے یہ تو میں بارگاہ رسول دے اندر حاضر ہویا نبی کریم علی شلاط سلام دی بارگاہ دے اندر سرکار میں نو دیکھے کھلو گے نبی پاک دی مضمل والی چادر پاک خندیاں تیسی زمین دیو پر گر گئی میں نو سینے نہ لایا کہنے جی تو میں سینے نہ لگیا میں کہا سونے یہاں میں نو ماف کر دیتا ہے فرمایا ہاں میں تنو ماف کر دیتا ہے ذرا سوچ ایک اندہ پترے جنو مافی دیتی جا رہی ہے جنہیں ساری زندگی ابو جال نے نبی پاک نو ستایا ہے کیوں نہ مافیاں ملال اللہ دا قرآن کہندہ وَإِنَّا قَلَانَا خُلُقِ نَزِيرُ سینے نہ لگئے ہوئے نہیں جی تو نبی پاک نے مافی دا اعلان کی تا کہندنے سونے آ پہلے سب تو زیادہ دشمنی توانے نال تھی ان سب تو زیادہ پیار بھی توڑے نال ہو گئے ہیں سونے آن کلمہ پڑھا کہ مسلمان کر دے اپنی علامی اندر لیل ہے پھر اللہ نے مقامت آ کر دیتا ہے کیونکہ دامنے مو صفحہ سے جو لپٹا یا گانا ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا مل کے سارے پڑھ لو تقریر داخری شیرے یہ تسی نام پڑھے ہیں علماء مجود نے شاہ صاحب بھی علاقے دینے ماشاءاللہ اسی دوبارہ محفل شروع کر دیں پھر لو صبح جمعہ تاکہ آپ دعا کریے شاہ صاحب دعا فرمانا مل کے سارے پڑھ لو دامنے مو صفحہ سے جو لپٹا یا گانا ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ مل کے سارے پڑھو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ اپنے سینے چہزون دی محبت مو بسالو یہ جدو سرکار دا پیار سینے جاگے نا ایسی رف کنڈی تو اتتے اتنارے نہیں انہیں چاہیے دے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ساڑھے پانچے وجہ نید قبول ہوئی اندی یہ کیسا عشق ہے بھی راتی نارے ماردہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے فجر دا ویڑا آیا کہ خراتے پہ ہاں ماردہ ہے یہ کیسی محبت ہے عشق جیڑا ہمڈا ہے وہ بسطر نویان جی پنا سڑتا ہے کہ نیند نہیں پیاری حضور دی ادا پیاری آئے عشقہ مقام عمل نل پایا ہے گلنی باتی نہیں عشق بن گئے ہو لوگ تقریر ختم ہے تب پیغام دے رہے ہیں سینے چہزور دی محبت جگہ ہو اے محبت تنو آفتا غلامہ مصیبتا ایک نہ نبینے بندے نے سیرتے کڑا رکھیا ہے میں مثال کتاب اچھ پڑی توجہ رکھڑا ہے محبت فیدے حضور دی مثال ہے تاکہ گل سمجھی چاہ جائے نبینے بندے نے سیرتے کڑا رکھیا ہے شاہ جی حید عمیر شاہ صاحب وہ بزار اچھ گزردہ جا رہے ہے ہاتھیں چرال پھڑے آیا ہے ہے نبینہ سیرتے کڑا ہے بزار اچھ چندہ پہ ہے پانی لے کے تیر رات دا ویڑا ہے ایک اکھانڈا بندہ کو گڑی چلنگ دا پہ ہے کول آکے کہندہ ہے نبینے آ سمجھ نہیں آئی تیرنہ تا نظری کوئی شہ نہیں آنی تو چرال کیوں باڑے آئے تیرنہ اس چرال تا کی فیدہ ہوئے گا چرال باڑی پھردہ ہیں ایک چرال کو یہ کھانڈا باڑے تا لے کے بزار جائے تا گال سمجھی چاندی ان نبینہ بندہ آہون کوئی ٹارچ لے کے بزار اچھ لنگ دا ہوئے دیزدہ نہیں ہونے بندے آئے رہا نہیں ہونے کی معاملہ ہے یہ لے پھردہ ہیں تو دیزدہ ہی نہیں ایک کی معاملہ ہے چرال لے کے توریا پھردہ ہیں اہمیں تیل پہ آزائی کردہ ہیں نبینے نے جڑے جملے کے انہوں محفوظ کر لے انہیں کہا گال سنن تیری گال ٹھیک ہے واقعی اس چرال دا میں انہوں پوئی فیدہ نہیں میں کھو تو لے گی اپنے کھار تک ایک ایک قدم ناپے آئے میں انہوں پتہ ہے جمپ کتے آئے گا موڑ کتے آئے گی قدم چکڑا کتے ٹویا کتے سارا کو جاننا خبہ سجا ہر چیز تو واقعی فاں اے چرال جیڑا میں باڑے آئے تے تڑی تے رکھے آئے سیرتے کڑا ہے اے چرال آپنے لئے نہیں باڑے آئے اکھانے لئے باڑے آئے آئے اوہ کوئی اکھانا دے پور فتن دور ہے اگر جاننا ہے ایمان بچ جائے ایمان محفوظ روے اپنے سینے عشق مصطفیٰ دا چراغ بارلے ایمان دی حفاظت ہو جائے گی نہیں تے میند زائیہ ہو جائے یہ گرے چراغ میں بڑھتا ہے پاہی آبد نے بوٹے گجراتی دے شیران دا کیا ہے دو تین پڑھ دیئے اے وی چلوڑا محبت لالتقریش انواس سے آئے نہیں محمد بوٹہ گجراتی کہندہ ہے اسان سنے آئے پی آ دے دیس اندر سویت جمل سیر تھلے نہ کر چکے سن اسان سنے آئے پی آ دے دیس اندر لادیاں منزلہ مشکلہ پھاریاں کبر لادیاں منزلہ مشکلہ پھاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رین خاتر جیدے نا کوئی بوہتے باریاں نے جڑے ترس دے سن دیدنوں ملنے راتی آجیون لابی باریاں ماریاں ملنے راتی